موسیقی ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر آج کے سرکیوں پر پانی کو زخیرہ کرنے کے لئے روایتی طریقوں کا بندوبست اور ٹیکنالوجی کو بر روئے کارلانہ وقت کا تقاضہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گتی شکتی قومی ماسٹر پلان سے بھارت کی بنیادی دھانچے اور کسیر موڈل لوجسٹکس میں ہو گئی ہے نئی جان پیدا وزیراعظم نرندر موڈی ایک بھارش ریشت بھارت کے پہل کے تحت یوٹی کے دورے پر آئے آسان کے تیس طلبانے جمہور میں ال جی منو سنہا سے کی ملاقات اور دراندازی کی کوششوں کے باوجود سرحتوں پر ہے صورتحال قابو میں اور پورا آئی جی بی ایس اپ فرنٹیر جمہور خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ پانی کا تحفظ اور بندوبست بھارت کے لئے نہائی تھی احمد کا حامل مسئلہ ہے کیونکہ ملک میں محض چار فیصد پانی کے وسائل دستیاب ہیں آج نئی دلی میں جل شکتی ابھیان کیش درین دوہزار تیس مہم جس کا موضوع ہے پینے کے پانی کے لئے پائے دار وسائل کاغاز کرنے کے بعد اظہار خیال کرتی ہوئی موصوفہ نے کہا کہ غیر منصوبہ بند طریقے سے شہرکاری کے سبب پانی کو محفوظ کرنے کے روایتی طریقے ملک میں نظروں سے اوجل ہو گئے ہیں انہوں نے اس بات کو بھی اوجاغر کیا کہ اس کے سبب دنیا پانی کی کمی اور عالمی تمازت کا سامنا کر رہی ہے صدر جمہوری نے کہا کہ نئے ٹکنالوجیوں کو اپناتے ہوئے پانی کو ذکرہ کرنے کے روایتی طریقوں کا بندبست اور ذکرہ کیا جانا وقت کی ضرورت ہے پانی کے تحفظ اور صفائی سترائی میں خواتین کو رول کو تسلیم کرتے ہوئے صدر جمہوری نے سوچ بارت مشن گرامین جل جی ون مشن اور قومی آبی مشن کے مختب زبروں کے تحت سوچ سوجل شکتی سمان دوہزار تئیس عطا کیے اس موقع پر انہوں نے جل شکتی سے ناری شکتی پر ایک ویڈیو اور ایک یادگاری ٹکٹ کا بھی آغاز کیا وزیراعظم نید نمودی نے کہا کہ اس سال کا بجل بنیادی دھانچے کے سیکٹر کو نئی پیداواری توانائی عطا کرے گا انہوں نے کہا کہ بنیادی دھانچے کا فروغ ملک کے ترقی کی عمل میں ہمیشہ قلیدی ستوں رہا ہے پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کے ساتھ بنیادی دھانچے اور سرمایہ کاری لوجسٹکس کی کارکردگی میں بہتری کے موضوع پر بجل کے بعد کی ایک ویڈیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے یہ اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ قومی بنیادی دھانچے کی پائپ لائن کے تحت حکومت کا مقصد آئندہ برسوں میں ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہر فریق کے لئے وقت نئی ذمہ داریوں نئی امکانات اور ٹھوس فیصلے لینے کا ہے گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اسے بھارت کی بنیادی دھانچے اور کسیر موڈل لوجسٹیکس میں نئی جان پیدا ہو گئی ہے لیکٹن گورنن منو سنہانیہ جمعوں میں ایک بھارت شریشت بھارت پہل کے تحت جمعہ کشمیر کا دورہ کر رہے آسام کے عالی تعلیمی اداروں سے وابستہ تیز طلبہ کے گروپ کے ساتھ اظہار خیال کیا اس موقع پر ایل جی نے ان طلبہ کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ یوٹی کے اس دورے کے دوران یہاں کے تحذیب و تمدن زبان و عدب اور کھان پان کے حوالے سے جانکاری حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس دوری کی بدولت آسام اور جمعہ کشمیر کے عوام کے درمیان تعلقات بھی مستحکم ہوں گے انہوں نے کہا کہ سٹوڈن ایکسچینج پروگرام یوہ سنگم کا ایک حصہ ہے اور اس کی بدولت آسام اور جمعہ کشمیر کے نوجوانوں کو ایک دوسرے کی صلاحیتوں مہارت اور اقدار سے سیکھ پلے گی واز رہے کہ ایک ہفتے کے اس دورے میں نوجوان جمعہ کشمیر میں رگونات مندر، سچیدگر بورڈر اور چناب ریل پل سمیت کئی دیگر اہم جگہیں دیکھیں گے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے حضور مجاہدین کے مارے گئے کمانڈر بشیر احمد پیر کی بٹ پورا کرال پورا کوپارا میں پراپرٹی کو منسلک کر دیا ہے ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ٹیم نے ایس ایچ او اور تحصیل دار کی موجودگی میں ایک کنال تیرہ مرلہ کی گیر منکولہ جاہداد منسلکی ہے واز رہے کہ بشیر احمد پیر اور امتیاز عالم پندرہ برسوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان میں رہائش پذیر تھا اور ان کو راول پنڈی میں ایک دکان کے باہر نامعلوم بندوق برداروں نے نزدیک سے گولی مار دی تھی سرحدی فاظتی فورس فرینٹر جمہو کے انسپیکٹر جنرل ڈی کے بورا نے کہا کہ اگرچہ سرحدوں پر دراندازی کی کوششیں جاری ہیں تاہم صورتحال قابون میں اور پور امن ہے ایسٹی سی بی ایس ایف رون اودمپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا اجازہ لینے کے بعد انہوں نے یقین دلائے کہ سرحدیں پوری طرح محفوظ ہیں اور دراندازی کی کسی بھی کوشش کا مؤثر طریقے سے معقول جواب دیا جا رہا ہے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ملک کی باعث ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ایک سو سنتالیس رنگ روٹوں نے شرکت کی جن کو چوالیس ہفتوں کی مشاقدبری تربیت کے بعد اس فورس میں شامل کیا گیا پدگاپورا پلواما کے باشندوں نے کینڈل لائٹ مارش کر کے گزشتے دنوں وہاں ملٹنٹو کے ساتھ جڑب کے دوران گولی لگنے سے جان بھک ہوئے فوجی اہلکار سپاہی پاون کمار کو خراج پیش کیا مارش میں شامل لوگوں نے کہا کہ اس فوجی جوان نے مسجد کے تقدس کے مد نظر گولی نہیں چلائی اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے مسجد کا استعمال کرنے کے لئے ملٹنٹو کی مذہبت کی اور کہا کہ مذہبی مقامات کے تقدس کو ہر صورت برقرار رکھنے کی ضرورت ہے یہ واقعہ جمع کشمی میں آئی اس تبدیلی کی اکاسی کرتا ہے کہ اب یہاں لوگ تشدد کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں پنچائیت کانفرنس وائی بک بڑھگام نے کشمیر میں ہو رہے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے خلاف آج بس ٹینٹ بڑھگام سے ڈی سی آفیس تک ایک پور آمن احتجاجی ریلی نکالی وہ اس طرح کی واقعات کو روکنے اور ایسے واقعات میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے پنچائیت کانفرنس وائی بک کے سردر اشرب آزاد کی قیادت میں مناقضہ اسرائیلی میں بڑی تعدد میں پنچائیتی ممران نے شرکت کی زرعی یونیورسٹی کشمیر میں مناقضہ آٹھویں ٹیکنالوجی کم سیڈ سیل میلے کا احتتال لیٹنن گورنٹ کے مشیر آرار بٹناگر نے کیا انہوں نے قومی اور بلعقومی سطح پر تعلیمی، تحقیقی، اقترائی اور انٹرپنرشپ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے یونیورسٹی کی ستائش کی اس میں لیکے دوران تین سو پچہ سے زیادہ سٹال لگائے گئے ہیں جن کے ذریعی یونیورسٹی کے طرف سے ہوئی تحقیق اور تیکنیک سے مطالب جانکاری بھی فرام کی جارہی ہے میلے میں وادی اور ملک کی مختبری آسطوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً ایک لاکھے قریب کسان اور سنتکار شرکت کر رہے ہیں افتتائی تقریب پر ایس ایم سی کے میئر جنیاد عظیمتو جینڈ کے وقبورڈ کی چئر پرسن ڈاکٹر درقشان اندرابی اور کیوی آئی وی کی وائش چئر پرسن ڈاکٹر ہینا شفی بھٹ بھی موجود تھی جمعہ کشور وقبورڈ کی چئر پرسن ڈاکٹر درقشان اندرابی نے آج ایش مقام میں واقع حضرت زیاندین ولی رحمت طلائلہ کی زیارتگاہ پر حاضری دی اور وہاں شبخانی کے سلسلے میں انتظامات کا اجازہ لیا واضح رہے کہ زیارتگاہ پر کل رات بر شبخانی کا احتمام ہو رہا ہے اس موقع پر موصفہ نے مطلق اہلکاروں کو ہدایت دی کہ شبخانی کے سلسلے میں زائرین کے لیے سبھی سہولیات کی دستیابی کو یقنی بنا جائے ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے موصفہ نے کہا کہ وقبورڈ تمام زیارتگاہوں پر زائرین کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھنے کا وعدہ بند ہے جمع کشور والدہ خائی کورٹ کے جائے جسٹس وینوڈ چٹر جی کول نے آج زلہ کورٹ کمپلیکس بڑھگاہ میں مطالقہ افسران کے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئی کمپلیکس میں زیر تعمیر ترقیاتی پروژیکٹوں کا جائزہ لیا اور ان کی میاد بند تخمیل پر زور دیا انہوں نے زلہ کورٹ کمپلیکس میں ڈسٹک ریکارڈ روم کا بھی ابتتاہ کیا انہوں نے التواہ میں پڑے معاملوں کو جلد جلد لپٹانے پر زور دیا اور بغیر تاخیر انصاف رہم کرنے کی احمد اجاگر کی بعد میں انہوں نے سینئر وکلا کے ساتھ انظاری خیال کیا اور کورٹ کمپلیکس کے اہاتے میں ایک پودا بھی لگایا پیڈی پی صدر محبوب و مبتنی کہا کہ سیاست میں خواتین کا رول قلیدی احمد کا حامل ہے سرنگر میں آج ایک پارٹی تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ خواتین کو آگے آ کر اور جمہور کشمیر کا موجودہ صورتحال سے باہر نکالنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس تقریب کے دوران بانڈی پورا زلے سے تعلق رکھنے والی کئی خواتین نے پیڈی پی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر پیڈی پی صدر نے کہا کہ خواتین کو درپش مشکلات سے وہ باخبر ہیں انہوں نے خواتین کو یقین دلائے کہ ان کے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں گی راجی صبح ممبر اور بی جے پی لیڈر انجینئر گلام علی کھٹانہ نے آج باراملہ کے دور افتادے علاقہ کٹناو علی گوہن میں ایک ایس ٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویزیر اعظم رنیدر موڈی نے اس بات کو یقنی بنایا ہے کہ مختلف سکیموں کا بھرپور اور براہ راست فائدہ عام آدمی تک پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یوٹیبر میں ایف آر اے ایکٹ پوری طرح سے عملہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایل جی انتظامیہ سے اپیل کریں گے کہ مختلف سطحوں پر اس ایکٹ کے تحت معاملات کی حل کے لیے وہ اہل اور تندہی سے کام کرنے والی افسران کی تائیناتی یقنی بنائیں بعد میں موصول نے زل انتظامیہ کے مختلف افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت بھی کی اور تعمیر و ترقی سے جڑے مختلف معاملات کا جائزہ لیا نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شیمی مفردہ اس نے کہا کہ موجود انتظامیہ کو جمعہ کشمیر میں تعمیر و ترقی کی طرف مکمل توجو مرکوز کرنی چاہیے اور تمام بڑے اور اہم فیصلوں کو ایک عوامی منتخبہ حکومت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے آج شہر کشمیر بھون جمعہ میں صوبی کی خواتین ونگ کی لیڈروں اور اہدیداروں کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمرہ جمعہ کشمیر میں تعمیر و ترقی، امن و سلامتی اور خوشحالی کے جدہ میں کر رہے ہیں زمینی صورتحال ان کے بلکل برعکس ہے دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے سینئر لیڈر تاج مہیدین نے کہا کہ صرف گلانوی آزاد کی سربراہی میں دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی ہی جمعہ کشمیر کو ترقی کی اور لے جا سکتی ہے اور یہاں کے نوجوانوں کے لئے روزگار کے مواقع دستیاب کرا سکتی ہے ٹاؤن ہال ٹنگ مرگ میں آج پارٹی ورکروں کے ایک میٹنگ کی صدارت کرتی ہوئے انہوں نے ورکروں سے کہا کہ وہ اس پارٹی کو بنیادی سطح پر مزید مستحقم کرنے کے لئے اپنا بھرپور تعاون دیں اور پارٹی کے نظریف کو عام کریں تاج مہیدین نے کہا کہ انہیں بروسہ ہے کہ صرف گلانوی آزاد کی لیڈرشپ میں ہیں ان کے ٹیم جمہو کشمیر کا موجودہ سیاسی صورتحال سے باہر نکال سکتی ہے شپایاں میں آج ایک مہیدہ سمیلن کا احتمام ہوا جس میں بڑی تعداد میں خواتین، سنتکاروں، پوشن عبیان سے وابستہ اہل کاروں سیلپ ہیلپ گروپ ممبروں اور مختلف محکموں و سماجی انجمنوں سے وابستہ خواتین شرکت کی زلط رکیاتی کمیشن شپایاں سچنکبار نے سمیلن میں شرکت کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں خواتین کے اہم رول کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ خواتین کا نہ صرف اپنے کمبے کے بلکہ پوری سوسائٹی اور ملک قوم کے بہتری میں اہم رول ہے سرینکر میں آج دپارٹمنٹ آف کوپریٹیوز جینڈ کے نے ایک ورکشاپ کا احتمام کیا ایڈیشنال رائی سٹار کوپریٹیو سوسائٹی کشمیر سعید کمر سجاد نے اس ورکشاپ کی صدارت کی اس دوران مقررین نے کہا کہ کوپریٹیو دپارٹمنٹ ایک کسی رخی دپارٹمنٹ ہے جو روزگار کی زیادہ سے زیادہ مواقع دستیاب کرانے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ورکشاپ مناقض کرنے کا مقصد اس بات کو یقنی بنانا ہے کہ کنورجنس پروگرام کے تحت مختلف محکموں کی سکیموں سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں جینڈ کے ٹورزم کانسل نے سینرگر میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ٹور اینڈ ٹراؤل سے وابست افراد کے لیے جی ایس ٹی پر ایک روزہ ورکشاپ کا احتمام کیا اس ورکشاپ میں ڈاکٹر شہنواز حسین نے محکمہ سیاحت کی نمائندگی کی جبکہ اس دوران سیلس ٹیکس محکمہ کے ایڈیشنل کمیشنر شکیل مقبول بھی موجود رہے ورکشاپ کے حوالے سے کانسل کے صدر اشپاق سعید نے کہا کہ ان کی انجمن نہ صرف ٹریڈ سے وابست لوگوں بلکہ ان سبھی افراد کے ساتھ اشترا کرنے کے لیے تیار ہے جن کا مقصد جانکاری کو عام کرنا سینطوں سے جڑی افراد کی تربیت اور جمع کشمیر کے منفرد کلچر اور ماہولیات کو تحفظ دینا ہے نوجوانوں کے امور کھیلوں اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراکسون ٹھاکور نے ملک کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ ملک کی ترقی ورسیہ اور اقتدار میں آلہ سطح پر تعاون دیں کیونکہ ملک میں 35 سال سے کم عمر لوگوں کی بڑی آبادی ہے موصوب نے آج پنجاب کے شہر روپار سے یواؤت سو انڈیا ایٹ دوہزار سنتیلز کا آگاز کیا اس تقریب پر انہوں نے یواؤت سو کے ڈیش بورڈ کا بھی آگاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یواؤت سو کا پہلا مرحلہ ملک بر کے ایک سو پٹیاس اجلا میں منعقد کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت مادر جمہوریت ہے اور اس میں یواؤت شکتی کی بڑی تعداد ہے وزیر موصوب نے کہا کہ جن بھاگے داری میں یواؤت شکتی سے کافی امیدیں وابستہ ہیں وزیراعظم نیندر موڈی نے مایکروسافٹ کے ساتھی بانی بل گیٹس کے ساتھ ملاقات کے بعد خوشی کا اظہار کیا ہے ان کے ایک ٹویٹ پہ ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انہیں بل گیٹس کے ساتھ ملاقات کر کے نہائیت خوشی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں نے کلیدی امور پر گہرہ تباہدل خیال کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ایک بہتر اور ساتھ ساتھ ہی ایک پائیدار قررہ عرض تشکیل دینے کے لئے بل گیٹس کی آجزی اور جوش و خروش کا نظر یا واضح ہے دری اصلا بل گیٹس نے بھارت کی ترقی کے تئین وزیراعظم نیندر موڈی کے لگن کی تاریخ کی ہے اپنے بلاغ میں وزیراعظم نیندر موڈی کے ساتھ اپنی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیندر موڈی وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ کس طرح سائنس و اخترار بھارت اور دنیا بر میں نابرابری کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب دنیا کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے بھارت ایک مضبوط اور اخترائی مقام کے طور پر اُبھر رہا ہے کریکٹ میں خواتین کے پریمر لیگ کا پہلا سیزن آج سے شروع ہو رہا ہے کئی سال کے انتظار اور منصوبوں کے بعد بھارت کے کریکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے خواتین کے لئے بلکل الگ انداز کی ٹی ٹوینٹی فرانچائز پر مبنی کریکٹ لیگ کا احتمام کیا ہے یہ لیگ مقبول عام انڈین پریمر لیگ کی طرز پر ہوگی اس ابتدائی و پی ایل بے پاس ٹی میں ممبئ انڈینز، روائل ٹیلنجورز منگلورو، دلی کیپیٹلز، یوپی واریئرز اور گجرات جینٹس حصہ لے رہے ہیں پہلا میچ ممبئ انڈینز اور گجرات جینٹس کے درمیان تھوڑی دیر میں ڈی وائی پارٹل سٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے ٹیرنمنٹ کا فائنل ممبئ کے برابورن سٹیڈیم میں اس ماہ کی چھبیس تاریخ کو کھیلا جائے گا موسم میک میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اگلے چوبیس گنٹوں کے دوران جمعہ کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برباری ہونے کا امکان ہے سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ اشاریہ چھے ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت چھے اشاریہ چار ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس اشاریہ نو ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت تیرہ اشاریہ دو ڈگری سلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج اے ڈی ڈی نیو سرنگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ